دوستو کربلا میں امام حسین اور ان کے بہتر جانسار ساتھیوں کو شہید کرنے کا بدلہ کب کس نے اور کیسے لیا تھا اور آخر کربلا کے ان تمام گناہگاروں کا کیا انجام ہوا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی جاننے کی کوشش کریں گے ویسے پچھلی ویڈیو میں ہمانے مختار سخفی کے بارے میں بات کی تھی وہی مختار السخفی کی جنہوں نے حضرت امام حسین کے قاتلوں سے چنچن کر بدلہ لیا تھا ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ بدلہ مختار سخفی نے ہی لیا تھا مگر یہ بدلہ کب کیسے اور کس طرح سے لیا گیا تھا یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں معلوم کرنے والے ہیں تو ہمارے اس واقعے کا آگاز ہوتا ہے 65-66 ہجری کے اس دور سے کہ جب کوفہ کے ایک بڑے علاقے پر مختار سخفی نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں جان بھی چکے ہیں حکومت حاصل کرتے ہی مختار سخفی نے اپنے سب سے بڑے مقصد پر کام کرنا شروع کیا وہی مقصد کہ جس کے تحت ہی لوگوں نے اس کی بھرپور مدد کی تھی اور جس کی وجہ سے وہ ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہا تھا اور وہ مقصد تھا کربلا کے گناہگاروں کو چنچن کر ڈھونڈنا اور پھر ان سے بدلہ لینا مختار سخفی نے کہا کہ اب میں کربلا کے قاتلوں میں سے کسی بھی انسان کو اس زمین پر چلتا پھرتا نہیں رہنے دوں گا اگر میں ایسا نہ کر سکا تو مجھ پر اللہ اور اس کے کے رسول کی لانت ہو اس کے بعد مختار سخفی نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ مجھے ہر اس انسان کا نام اور پتہ بتایا جائے کہ جو بھی انسان اس وقت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے خلاف اس سازش شامل ہوا تھا لوگوں نے جیسے جیسے نام اور پتے بتانے شروع کیے ویسے ویسے مختار سخفی نے بھی اب چن چن کر ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا ایک دن اچانک سے لوگوں کے سامنے مختار سخفی نے کہا کہ کل میں ایک ایسے انسان کو قتل کرنے والا ہوں کہ جس کے قتل سے انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی خوش ہوں گے اس وقت حیسم بن اسود نکھی مختار سخفی کے پاس ہی تشریف رکھے ہوئے تھا وہ فوراں سمجھ گیا کہ کل ابن ساد کو قتل کیا جائے گا اسی لئے جیسے ہی وہ اپنے گھر پر واپس آیا اس نے آدھی رات کے وقت میں ہی ابن ساد کے گھر پر اپنے بیٹے کو بھیجا اور خبردار کروایا کہ مختار سخفی کل تم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسی لئے تم اپنی حفاظت کے انتظامات بڑھا دو مگر کیونکہ مختار سخفی اپنے شروعاتی دنوں میں ابن ساد کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا تھا اسی لئے ابن ساد کو پورا یقین تھا کہ مختار سخفی مجھے کچھ نہیں کہے گا اور اسی لئے اس نے اس خبر کو بھی نظر انداز کر دیا صبح ہوتے ہی مختار سخفی نے ابن ساد کو بلانے کے لئے ایک شخص کو بھیجا مگر ابن ساد نے خود جانے کی بجائے اپنے بیٹے خفص کو بھیج دیا مختار سخفی نے اس کے بیٹے سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے اس پر اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ وہ تو لمبے وقت سے ہی خلوت نشی ہو چکا ہے یعنی دنیا داری چھوڑ کر تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے اور اب تو وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا ہے اس پر مختار نے کہا کہاں ہے رہے وہ دنیا کی حکومت کہ جس کے لئے نواسائے رسول اور ان کے تمام لوگوں کا خون بہایا گیا تھا اب وہ بھلا اس سے دست بردار ہو کر گھر پر کیوں بیٹھ گیا دنیا داری کو چھوڑ کر گھر کے اندر بند ہو کر اس وقت کیوں نہیں بیٹھا تھا کہ جب اس کو کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کرنے کے لئے بھیجا جا رہا تھا اس کے بعد مختار سخفی نے غصے میں اپنے کوتوال کو ابن ساد کے یہاں بھیجا اور کہا کہ اس کو قتل کر کے اس کا سر اتار کر لے آئے کوتوال نے ایسا ہی کیا ابن ساد کو جا کر قتل کیا اور اس کا سر بھی لا کر مختار سخفی کے سامنے پیش کر دیا مختار سخفی نے وہ سر دکھاتے ہوئے خفص یعنی کہ ابن ساد کے بیٹے سے پوچھا کہ پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے اس کو دیکھ کر اس نے کہا اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِونَ میں جانتا ہوں یہ میرے والد کا سر ہے اور ان کے بعد میری زندگی میں بھی کوئی مزا نہیں ہے اس پر مختار نے جواب دیا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو اسی لئے تم بھی زندہ نہیں رہو گے اور پھر اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد مختار سخفی نے کہا کہ ابن ساد کا قتل امام حسین کا بدلہ ہے جبکہ اس کے بیٹے کا قتل حضرت امام علی اکبر کا بدلہ ہے حالانکہ یہ دونوں ان کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں خدا کی قسم اگر میں قریش کے تین دستوں کو بھی قتل کروا دوں تب بھی وہ حضرت امام حسین کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں پھر مختار سخفی کی طرف سے ان دونوں لوگوں کے سروں کو حضرت محمد بن حنفیہ رجی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا دوستو آپ لوگوں نے خولی بن یزید کا نام تو کسی نہ کسی جگہ پر سنا ہی ہوگا کیونکہ یہ وہی انسان تھا جس نے حضرت امام حسین کے سر کو ان کے جسم مبارک سے الگ کیا تھا نعوذ باللہ مختار سخفی نے اب اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس خولی بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ان لوگوں نے جا کر اس کے گھر کو گھیر لیا اس کو جیسے ہی خبر ملی وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں جا کر چھپ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا کہ اگر تم سے پوچھا جائے تو تم کہہ دینا معلوم نہیں یا یہ کہنا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے کوتوال نے جاتے ہی فوراں پورے گھر کی تلاشی کا حکم جاری کر دیا اور اس کے بعد اس کی بیوی بھی باہر نکل آئی اب کیونکہ ماملہ یہ تھا کہ جب سے خولی بن یزید حضرت امام حسین کا سر مبارک اتار کر لیا تھا تب سے اس کی یہ بیوی بھی اس سے بغز رکھتی تھی بلکہ دل ہی دل میں اس کی دشمن ہو گئی تھی اسی لیے جب اس سے باہر کھڑے سپاہیوں اور کوتوال نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے تو اس نے زبان سے تو منع کر دیا لیکن ساتھ ہی ہاتھ کا اشارہ بھی کر دیا اس طرف کی جگہ پر وہ چھپا ہوا تھا تمام سپاہی جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ سر کے اوپر ایک ٹوکری ڈھک کر وہ زمین سے چمٹا ہوا چھپا پڑا ہے یہ لوگ اب کھولی بن یجید کو گرفتار کر کے مختار سخفی کی طرف لے کر جاہی رہے تھے کہ اتفاقا مختار سخفی بھی اسی وقت کوفہ کے علاقوں میں سیر کے لیے نکلا تھا راستے میں ہی دونوں لوگوں کا آمنہ سامنا ہو گیا فوراں مختار سخفی کے حکم پر اس کے تمام گھر والوں کو بھی وہی بلالیا گیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا روایتوں میں آتا ہے کہ مختار سخفی بھی وہاں سے اس وقت تک نہیں ہلا کہ جب تک وہ آگ میں پورے طریقے سے جل نہیں گیا تھا دوستوں اب بات آتی ہے شمر کی تاریخ کے مطابق مسلم بن عبداللہ جیابی کا بیان ہے کہ جب مختار سخفی نے پورے علاقے میں ایسے لوگوں کو چنچن کر قتل کروانا شروع کیا کہ جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے خلاف شامل ہوئے تھے تو میں اور شمر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلنے لگے مگر مختار سخفی کے غلام ضربی نے ہم لوگوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو اب بڑی تیزی کے ساتھ دوڑایا مگر پھر بھی ضربی ہمارے قریب آ گیا یہ دیکھ کر اب شمر نے ہم سب لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر مجھ سے الگ ہو جاؤ کیونکہ شاید یہ غلام میری تاک میں آ رہا ہے ہم لوگوں نے شمر کے حکم پر ایسا ہی کیا اپنے گھوڑوں کو ایڈ لگائی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس سے الگ ہو گئے مختار سخفی کے غلام ضربی نے آتے ہی شمر کے اوپر حملہ کر دیا شمر نے بھی پہلے تو ضربی کے وار سے لگاتار بچاو کی کوششیں کی مگر پھر بعد میں جب ضربی نے اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شمر کے اوپر تنہا حملہ کیا تب ایک ہی وار میں شمر نے اس کی کمر کو توڑ دی دوسری طرف اب مختار سخفی کے سامنے جب غلام ضربی کو لایا گیا اور ان کو تمام معاملات کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشاورہ کرتا تو میں کبھی بھی اس کو شمر کے اوپر حملے کا حکم نہیں دیتا مختار سخفی کے غلام ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر بھی اب کلتانیہ نام کی بستی میں پہنچا جو ندی کے کنارے پر آباد تھی وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے ایک کسان کو بلایا اور اس کو خوب مارا پیٹا اور اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کا یہ خط جو وہ اس کو دے رہا ہے مصب بن زبیر کے پاس لے کر جائے جس خط کے اوپر اس کا پتہ لکھا ہوا تھا شمر کا یہ خط امیر مصب بن زبیر تک پہنچانے کے لیے یہ کسان لمبا سفر تیہ کرنے کے لیے روانہ چکا تھا مگر کچھ آگے جا کر ہی راستے میں ایک بہت بڑا گانو آباد تھا جہاں پر اس وقت کوتوال اببو عمرہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ کسان اس گاؤں کے ہی ایک بڑے کسان کے پاس رکھ کر اپنا دکھڑا سنانے لگا کہ کس طریقے سے شمر نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے اوپر ظلم اور ستم کر کے اس کو یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا ہے تب ہی ان دونوں کسانوں کے پاس سے اببو عمرہ کے ایک سپاہی کا گزر ہوا اس سے زبردستی پوچھا کہ شمر اس وقت کہاں پر ہے تو اس نے پتا بھی بتا دیا اببو عمرہ اپنے سپاہیوں کو لے کر فوراں شمر کی تلاش میں نکل پڑا جو زیادہ نہیں صرف کچھ ہی میل کی دوری پر موجود تھا مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ اس رات میں بھی شمر کے ساتھ میں ہی تھا اور میں نے اس سے کہا کہ ہم لوگوں کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر مجھے خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے اس پر شمر نے جواب دیا کہ میں تین دن سے پہلے یہاں سے نہیں جانے والا ہوں دراصل وہ ایسا اسی لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اسے اپنے اس خط کے جواب کا انتظار تھا مسلم بن عبداللہ نے آگے بیان کیا ہے کہ جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس جگہ پر ریچ بہت زیادہ تھے ابھی زیادہ رات بھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے مجھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی شروع میں میں نے سوچا کہ شاید ریچ ہوں گے مگر جب ان گھوڑوں کی آواز لگاتار بڑھتی چلی گئی تب میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا پھر میں نے کہا کہ ہرگز یہ ریچ نہیں ہو سکتے ہیں ہم لوگ ابھی کچھ زیادہ سوچ پاتے یا کچھ کر پاتے اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر کھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا اور ویں لوگ فوراں شمر کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ جو ایک پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا شمر جلدبازی میں نہ تو پورے کپڑے پہن سکا اور نہ ہی زراحہ وغیرہ پہن سکا تھا وہ صرف ایک پرانی چادر کے اندر ہی نیجے سے ان لوگوں کا مقابلہ کرنے لگا ہم لوگ ابھی کچھ آگے ہی بھاگ سکے تھے کہ تقبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ کسی نے کہا کی اللہ نے خبیز کا خاتمہ کر دیا پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر اس کی لاش کو کتوں کے خانے کے لیے چھوڑ دیا دوستو عریخ کے مطابق عبداللہ ابن دیاس جس نے محمد بن امار بن یاسر کو قتل کیا تھا اس نے مختار سخفی کو حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے چند لوگوں کے نام بتا دیے جن میں عبداللہ بن اسیت جہان مالک بن نسیر بدی اور حمل بن مالک محارری بھی شامل تھے یہ سبھی لوگ اس وقت میں قادسیہ کے اندر رہا کرتے تھے اب مختار سخفی نے اپنے چند بڑے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرانہدی کو چند سپاہیوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا سردار نے جا کر ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور لگ بھگ عیشہ کے وقت مختار سخفی کے سامنے ان سارے لوگوں کو پیش کر دیا مختار سخفی نے ان تمام کو دیکھ کر کہا اے اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کے دشمنوں حسین ابن علی کہاں ہے مجھے حسین ابن علی کی زیارت کراؤ اے ظالموں تم لوگوں نے اس مقدس ذات کو ہی قتل کر دیا کہ جن پر تم لوگوں کو نماز کے اندر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر ان لوگوں نے مختار سخفی کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے ہم لوگوں کو وہاں پر زبردستی بھیجا گیا تھا ہم لوگ جانے کے لیے تیار نہیں تھے اسی لیے ہم پر رحم کرو اور ہم کو جانے دو اس کے بعد مختار سخفی نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے نواس آئے رسول کے اوپر احسان نہیں کیا تم لوگوں کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا تم لوگوں نے امام حسین اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا اور ان کو پانی نہیں پینے دیا اور آج تم مجھ سے رحم کی بھیق مانگتے ہو اس کے بعد مختار سخفی نے بددی سے پوچھا کہ کیا تم نے ہی امام حسین کی ٹوپی کو اتارا تھا اس پر عبداللہ ابن کامل نے حامی بھرتے ہوئے کہا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جس نے امام حسین کی ٹوپی کو اتارا تھا یہ سن کر فوراں مختار سخفی نے یہ حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ کر چھوڑ دیا جائے تب تک کے لیے کہ جب تک یہ تڑپ تڑپ کر مر نہ جائے حکم پر عمل کیا گیا اور پھر لگاتار اس کے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھار بہتی رہی اور کچھ دیر کے بعد وہ اسی طرح سے تڑپ تڑپ کر مر گیا پھر اس کے بعد بچے ہوئے دونوں لوگ یعنی جہانی اور مہاروی کو بھی قتل کروا دیا گیا دوستو حکیم جس کا پورا نام حکیم بن طفیل تائی تھا یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمبردار کے کپڑوں اور اصلحے وغیرہ پر قبضہ کیا تھا اس کے علاوہ اس نے امام حسین کو تیر بھی مارا تھا مختار سخفی نے عبداللہ ابن کامل کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے بھیجا لیکن جب سپاہی اس کو مختار سخفی کی طرف گرفتار کر کے لا رہے تھے تب ہی حکیم کے گھر والے بھاگتے ہوئے عدی بن حاتم کے پاس پہنچے جو حاتم تائی کی اولاد میں سے تھا اور اس سے یہ گزارش کی کہ کسی طرح سے وہ مختار سخفی سے اس بات کی سفارش کر دیں کہ وہ حکیم کو بخش دے عدی بن حاتم مختار سخفی کے پاس پہنچا اور دستور کے مطابق مختار سخفی عدی بن حاتم کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے پیش آیا جب عدی بن حاتم نے اپنے وہاں آنے کی مین وجہ بتائی تو اس پر اب مختار سخفی نے کہا کہ اے ابو ذریف کیا آپ امام حسین کے قاتلوں کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں اس پر عدی بن حاتم نے جواب دیا کہ حکیم کے اوپر جھوٹا الزام ہے اس پر مختار سخفی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم حکیم کو ضرور چھوڑ دیں گے دوسری طرف جو سپاہی حکیم کو لے کر مختار سخفی کی طرف آ رہے تھے جب ان کو راستے میں ان تمام چیزوں کی خبر ملی کہ عدی بن حاتم مختار سخفی کے پاس پہنچا ہے اور سفارش کر رہا ہے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر مختار سخفی نے عدی بن حاتم کی سفارش مان لی تو حکیم کی جان بخش دی جائے گی اسی لیے ان لوگوں نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یعنی راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا اور قتل بھی بڑے ہی عبرتناک طریقے سے کیا گیا تھا پہلے تو اس کو ایک کمرے میں بند کیا اور اس کے لباس کو اتار کر برہانہ کر دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ تُو نے ابباش علمبردار کے لباس کو اتارا تھا لے ہم بھی تیرے لباس کو اتار دیں گے اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو پورا برہانہ کر دیا اس کے بعد ان لوگوں نے حکیم سے کہا کہ تُو نے حسین ابن علی کے اوپر تیر چلایا تھا ہم بھی تجھ کو تیروں سے اپنا نشانہ بنائیں گے اور اس کے بعد ان لوگوں نے لگاتار اس کے اوپر تیر چلائے جن تیروں کی وجہ سے ہی وہ موت نیند سو گیا دوستوں اس کے بعد باری آتی ہے زید بن رکات کی یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن اکیل کے ماتھے پر تیر سے حملہ کیا تھا جب تیر ماتھے کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کیا مگر تیر اس طرح سے لگا کہ ان کی ہاتھ کی ہتھیلی کو چیر کر اندر گھس گیا اس طرح ہتھیلی ماتھے کے ساتھ ہی چپک گئی اور انہوں نے کافی کوشش بھی کی تب بھی ان کا وہ ہاتھ پیشانی سے الگ نہ ہو سکا اس کے بعد ہی انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ ہمارے دشمنوں نے ہم کو جس طرح سے زلیل کیا ہے تو بھی ہمارے دشمنوں کو اسی طرح سے زلیل کرنا اور ہمارے دشمنوں نے جس طرح سے ہم کو قتل کیا ہے تو بھی ہمارے دشمنوں کو اسی طرح سے قتل کرنا اس کے بعد زید بن رکات نے ایک تیر ان کے پیٹ میں بھی مارا جس تیر کی وجہ سے ہی وہیں شہید ہو گئی تھے ابن رکات بعد میں خود بھی یہ کہتا پھرتا تھا کہ جو تیر میں نے پیٹ پر مارا تھا وہ تو آسانی کے ساتھ نکل گیا تھا لیکن جو تیر میں نے ماتھے پر مارا تھا میری خود کی بڑی کوششوں کے بعد بھی وہ تیر باہر نہیں نکل سکا تھا مختار سخفی نے اب چند ساتھیوں کے ساتھ ابن کامل کو اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے بھیجا جب ابن کامل اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا اب کیونکہ یہ بھی ایک طاقتور اور جنگجو انسان تھا اسی لیے اس نے اب ابن کامل سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو تلوار یا پھر نیجے وغیرہ سے ہلاک نہ کرو بلکہ اس کو صرف پتھروں اور تیروں کا شکار بناو پھر سپاہیوں نے لگاتار اس کے اوپر اتنے زیادہ تیر اور پتھر مارے کی آخر میں یہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا ابن کامل نے حکم دیا کہ دیکھو اگر یہ مر گیا تو ٹھیک ہے اگر ابھی بھی زندہ ہے تو اس کو باہر لے کر آؤ کیونکہ وہ ابھی بھی زندہ تھا تو اس کو باہر لائے گیا اور پھر ابن کامل کے حکم پر آگ جلائی گئی اور ابن کامل نے اس کو اس طرح سے آگ میں زندہ ہی جلا ڈالا دوستو اب آخر میں بات آتی ہے ابن زیاد کی یہ وہی ابن زیاد تھا کہ جس کو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے حکم پر ہی امام حسین کے اوپر کربلا کے میدان میں یہ تمام ظلموں سے تم ہوا اور ان کے تمام ساتھیوں سمیت ان کو شہید کیا گیا تھا اس نے بھی جب مختار سخفی کے بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھا تو موسل کے علاقے میں لگ بھگ تیس ہزار کی فوج لے کر تیار ہو گیا مختار سخفی نے بھی اس کے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا دونوں ہی فوجے موسل کے علاقے سے لگ بھگ دس بارہ میل کی دوری پر دریا ای فرات کے قریب آمنے سامنے آئی دن بھر مطلب جب سورج لگ بھگ ڈوبنے کے قریب تھا تب ابراہیم کی فوج ابن زیاد کی فوج پر گالے بانے لگی یہ دیکھ کر اب ابن زیاد کی فوج میں ہڑ بڑی مچنے لگی اور لوگوں نے پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا ابراہیم نے بھی فوراں یہ فرمان جاری کیا کہ بھاگنے والی فوج میں جو بھی ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑے اسی حکم کے تحت اب بھاگنے والے لوگوں میں سے سیکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا اور اسی ہنگامے کے بیچ میں ہی ابن زیاد کو بھی دریہ فرات کے قریب پکڑ کر سڑھ سٹھ ہجری میں اور وہ بھی دس محرم کے دن ہی قتل کیا گیا سپاہیوں نے ابن زیاد کا سر کاتا اور اس کو اپنے سپے سالار ابراہیم کے پاس بھیجوایا ابراہیم نے پھر اس سر کو کوفہ میں مختار سخفی کے پاس بھیجوایا اور مختار سخفی نے پورے احتمام کے ساتھ تمام لوگوں کو اکٹھا کروایا اور اس کے بعد ابن زیاد کا سر بلکل وہیں پر رکھا گیا کہ جہاں پر کچھ سال پہلے حضرت امام حسین کے سر کو اس مغرور حکومت کی طرف سے رکھوایا گیا تھا اس کے بعد مختار سخفی نے کوفہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے نے کہا اے کوفہ والوں دیکھ لو امام حسین کے خونے نہق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا آج اس نامراد کا یہ سر زلط اور رسوائی کے ساتھ یہاں پر پڑا ہوا ہے چھ سال ہوئے ہیں وہی تاریخ ہے وہی جگہ ہے اور خدا نے اس مغرور فیرون کو اس زلط کے ساتھ ہلاک کیا ہے کہ اسی کوفہ کے اندر آج اس کی موت کا جشن منایا جا رہا ہے دوستوں مختار سخفی کی طرف سے لگاتار اس طرح سے مشہور اور غیر مشہور لوگوں کو چنچن کر نشانہ بنایا جاتا رہا تھا بلکہ تاریخ کے ماہر لکھتے ہیں کہ لگ بھگ چھ ہزار کے قریب ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا کہ جو لوگ کسی بھی طریقے سے کربلا کے معاملے میں امام حسین کے خلاف شامل رہے تھے جبکہ کچھ لوگ تو یہ آنکڑا اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں لیکن ہاں ایک بات تو صاف ہے کہ مختار سخفی نے اپنے ذہن میں تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں چھوڑا تھا کہ جو کسی بھی طریقے سے امام حسین کے خلاف سازش میں رہا تھا فیلحال دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستوں امید ہے اس ویڈیو سے تمہیں کچھ نہ کچھ جانکاری ضرور ملی ہوگی اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں